موسیقی اسلام علیکم سامین آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی دس اہم خبروں پر مارے گوہ شہر کی سڑکیں دن بہ دن خستہ حالی کا شکار ہوتی جا رہی ہیں ایسے میں سڑک حادثے میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اسی طرح کا ایک واقعہ سولہ جولائی بودھ کے روز سپر مارکٹ کے سامنے کی خراب سڑک سے گزرتے ہوئے دو میڈیکل اسٹوڈنٹ کے ساتھ پیش آیا بیلنس بگڑنے کی وجہ سے بائیک سمیت دونوں طلبہ گر پڑے جس کی وجہ سے انہیں شدید چھوٹے آئیں ان میں سے ایک مطین خان نامی طالب علم نے ہمیں بتایا کہ حادثے کے دوسرے دن ہی انہوں نے مقامی کارپوریشن کے چکر کاٹنے شروع کر دیئے تھے جہاں سے انہیں کسی قسم کا تسلی بخش جواب نہیں مل سکا اس صورت میں انہوں نے خود ہی اپنے ذاتی خرچ سے آگرہ روڑ کے خطرنا گڑوں کو بھرنے کا آزم لیا اور آج انہوں نے آگرہ روڑ پر تین الگ الگ جگہوں پر اپنے ذاتی خرچ سے مرون ڈلوایا کارپوریشن کی تاریخ کی اولین آن لائن اسٹینڈنگ کمیٹی کی مٹنگ کامیابی سے ہم کی نار کل ورس جمعہ شام سے آر بجے کارپوریشن میں اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیرمن ڈاکٹر سالیت پرویش کی سدارت میں ہفتہواری مجلی سے قائمہ کی آن لائن مٹنگ کا انعقاد کیا گیا اس مٹنگ میں تمام انوانات پر بحث مباعثے کے بعد اتفاق رائے سے انوانات کو منظوری دی گئی مالیوں ہیلی اسٹینڈن کے پیچھے درے گاؤں تالاب میں نہانے کی گرزے سے گئے ہوئے نندن نگر اور نہان نگر کے دو نوجوان لڑکے جابر شاہ سلمان شاہ اور شیخ سلمان شیخ ایوب ان دونوں نوجوان کی پانی میں ڈوبنے سے موت ہو گئی سوشل ورکر شفیق انٹی کرپشن اور دیگر افراد کانونی مراحل کی تکمین کے لیے ان کے اہل خانہ کی مدد کر رہے ہیں وڈودرا کے ایسے جی اسپتال میں کورونا مریضوں کو دواء اور خانہ وقت پر دینے کے لیے رکھے گئے ہیں دو روبوٹ گجرات کے وڈودرا میں واقع سر سیاجی راؤ گائکوار ایسے جی اسپتال ان دنوں کافی چرچہ میں ہیں دراصل بات یہ ہے کہ اس اسپتال میں کورونا وائرس سے متاثر مریضوں کے لیے خاص انتظام کرتے ہوئے اسپتال میں دو روبوٹ رکھے گئے ہیں ان دو روبوٹ کو رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اسپتال کے ملازمین کو متاثرہ مریضوں کے پاس بار بار جانے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس اسپتال میں کورونا مریضوں کو وقت پر دواء اور اناج پہنچانے کا کام یہ دو روبوٹ کر رہے ہیں فورٹ امارت حدثے میں ہلاک ہونے والوں کے ورثہ کو چار لاکھ اور زخمیوں کو پچاس زار روپیے معاویزہ دینے کا اعلان مہارشتر کے ممبئی کے فورٹ علاقے میں گریشتہ دن جمرات کی شام منہدیم ہونے والی بھانوشالی امارت حدثے میں محلوکین کے ورثہ کو چار لاکھ اور زخمیوں کو پچاس زار روپیے معاویزہ دینے کا اعلان آج وزیر اسلم شیک نے کیا ہے اس کے علاوہ مسکورہ امارت کی تعمیر نو تک متاثرین کی رہائش کا انتظام ہاؤسنگ وزیر جتندرہ احوار کی مدد سے کیے جانے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ گزشتہ روز ممبئی کے فورٹ علاقے میں واقعے چھ منزلہ بھانوشالی امارت کا شمالی حصہ گرنے سے دس افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور دو افراد زخمی ہوئے ہیں فائر بریگٹ اور کارپوریشن کے ذریعے جنگی پیمانے پر آپریشن جاری ہے جانب جہاں درجہ حرارت میں کافی اضافہ ہو گیا ہے وہیں درجہ حرارت بڑھنے کے ساتھ ہی پورے جمعوں میں بجلی کی آنکھ مچولی شروع ہو گئی ہے اور رہی صحیح قصر پانی کی ادم دستیابی سے پوری ہو رہی ہے بڑتی تمازت کے چلتے بجلی اور پانی کی قلت کی وجہ سے لوگوں کی حالت ناقابل بیان ہے صافیہ سے بات کرتے ہوئے سنجے کمار نامی ایک نوجوان کا کہنا تھا جمعوں کے لوگوں کو ہر سال گرمیوں میں اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کسی نے آج تک اس مسئلے کا کوئی مستقل حل نکالنا نہیں چاہا راجستان میں آڈیو کلیپ پر مشا ہنگامہ بی جے پی نے سی بی آئے جانچ کی مانگ کی راجستان میں جاری سیاسی اتھل پدل کے درمیان ارکان اسمبلی کے مبینہ خرید و فروخت سے منسلک آڈیو کلیپ پر سیاست گرم ہوتی نظر آ رہی ہے ریاست کی اپوزیشن بی جے پی نے اس معاملے کی سی بی آئے جس سے جانچ کرانے کی مانگ کی ہے بی جے پی نے اس سلسلے میں پولیس میں ایف آئی آرز بھی درج کرائی ہے بی جے پی نے جائپور کے جیوتی نگر تھانے میں درج ایف آئی آر میں الزام لگایا کہ کانگریس لیڈر سرجے والا اور لوکیش شرما نے ارکان اسمبلی کی خرید و فروخت کے فرضی ویڈیو بنا کر بی جے پی رہنماوں کو بدنام کرنی کی کوشش کی ہے سی ایم ایس کے بانی معروف ماہر تعلیم سماجی کارکن جگدیش گاندھی نے کہا کہ ملک کی تقدیر کا فیصلہ وہ بچے کریں گے جو میدان تعلیم میں غیر معمولی کردار پیش کر رہے ہیں جگدیش گاندھی یہ مانتے ہیں کہ دنیا کی ساری برائیوں کا خاتمہ صرف اور صرف تعلیمی فروخت کے ذریعے ہی ممکن ہے آسام میں شہریت قانون اور اینارسی کے بعد اسمبلی سیٹوں کی حد بندی پر تنازہ جمطل اللہ ہند سپریم کورٹ سے رجوع آسام کے تنازر میں شہریت قانون کو لے کر تنازہ ابھی ختم بھی نہیں ہوا ہے اور سپریم کورٹ میں سماج جاری ہے لیکن اسی دوران اسمبلی سیٹوں کی حد بندی کو لے کر نیا تنازہ شروع ہو گیا ہے جمطل اللہ ہند نے ریاست میں کی جا رہی حد بندی کو اخلیتوں کے حقوق اور ان کے مفادات کے برخلاب بتاتے ہوئے سوال اٹھایا ہے اور اس سلسلے میں سپریم کورٹ کو بھی رضو کیا ہے جمطل اللہ ہند مولانا محمود مدنی گروپ کی جانت سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے صوبہ آسام میں اخلیتوں کے سیاسی اور سماجی حقوق کو خطرے میں ڈالنے والے صدارتی حکمنا میں برائے جدید حد بندی اور اس سے متعلق وزارت قانون کے ذریعے مقرر کردہ کمیشن کی کارروائی کو جمطل اللہ ہند نے سپریم کورٹ میں چائلنج کیا ہے ملک بھر میں کورونا کا قہر جاری گزرے چوبیس گھنٹے میں چونتیس ہزار آٹھ سو چوریسی نئے کورونا متاثرین کی تزدیق کی گئے ملک میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ اروج پر ہے اور گزرستہ تین دن سے مسلسل تیس ہزار سے زیادہ کورونا پوزیٹیو ریپورٹ محصول ہو رہی ہیں اور اب تک ملک میں متاثرہ افراد کی تیدہ دس لاکھ سے تجاوز کر گئی ہیں اس سے قبل جمرات کو باتیس ہزار چھے سو پنچنو اور جمعہ کو چونتیس ہزار نو سو چھپن نئے کورونا محرزوں کی تزدیق ہوئی تھی مرکزی وزارت سہت کی جانت سے آج سنیچر کے روز جاری کردہ تازہ ترین آزاد و شمار کے مطابق ملک میں گزرستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے چونتیس ہزار آٹھ سو چورسی نئے مریضوں کی تزدیق ہوئی ہے جس سے اب ملک میں کورونا متاثرین کی مجموعی تیدہ دس لاکھ آرتیس ہزار سات سو سولہ تک پہنچ گئی ہے گزرستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھے سو اکیتر افراد کی موت بھی ہوئی ہے ملک میں اب امواد کی تیدہ چھبیس ہزار دو سو تیرہتر ہو گئی ہے جبکہ ملک میں چھے لاکھ ترپن ہزار سات سو اکاون افراد اس جانلیوہ وابا سے شفایاب بھی ہو چکے ہیں سجباد نیوز کا مقصد خبروں کے ساتھ خبروں میں چھکے حوامی مسائل کو حل تک پہنچانا ہے اس لیے آپ سجباد پڑھئے سجباد دیکھئے اور سجباد اپنائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبائیں خبروں کو لائک کریں اور شیئر ضرور کیجئے ایک لاکھ تبسکرائبرز تک پہنچنے میں ہمارا ساتھ دیں شکریہ